سبسکرائب کیجئے سواد دلی بائے محراب کو اور بیل آئیکن دبائیے اسلام علیکم تو دیکھئے نئے نئے سیکریٹ میں آپ کو اپنے دے رہی ہوں بہت جلدی ککنگ میں کر لیتی ہوں تو یہ سب کچھ میں تیاری کر کے پہلے ہی رکھتی ہوں تو آج بھی میں تیاری کر کے رکھ رہی تھی تب میں نے سوچا کیوں نہ میں چھوٹی سی ویڈیو بناوں اور آپ لوگوں تک پہنچا ہوں کہ آپ بھی کتے آسانی سے ککنگ کر لیں گی یہ کچھ کاجو ہیں پچاس گرام کے قریب پانچوں مغز ہیں یہ پنساری سے آپ کہیں گی تو پانچوں مغز ایک ساتھ آپ کو دے دے گا اور یہ ہے گولے کا برادہ یہ بھی پچاسی گرام ہیں یہ تینوں چیزیں ہم ایک ساتھ پیس لیں گے یہ چیزیں کافی کام میں آتی ہیں جیسے کورما بنایا ہے چاہاں چکن کا کورما ہو مٹن کا کورما ہو انگریڈینز زیادہ تر ایک ہی لگتے ہیں تو یہ اس طرح کے ساتھ پیس کے رکھیں گی تو یہ کافی آپ کو ہیلپ کرے گا ایک مکسر کا جال لیں گے ہم اور تھوڑی تھوڑی کوئنٹیڈ کر کے اس میں باریک پیس لیں گے اگر آپ کے کاجو نم سے ہوں تو آپ تھوڑی دیر اسے دھوپ دکھا دیں نہ تو مائیکروویب میں بھی آپ اسے ہلک اصا تیس سیکنڈ کے لیے رکھ سکتی ہیں تاکہ یہ کافی دن تک بلکل صحیح بنے رہے ہیں کاجو اور مینگیں میں نے اس میں ڈال دیئے ہم میں انہیں باریک پیس کر لاؤں گی یہ دیکھئے بلکل فائن پس چکی ہے یہ اور ایک بار میں آپ کو ضرور ویڈیو میں دکھاؤں گی یہ اتنا باریک ہمیں چاہیے بلکل دیئے دیکھئے یہ آٹے کی طرح باریک ہے بلکل اسی طرح یہ کافی ہمیں چاہیے تھا اب ہم اسے سائیڈ کو رکھ دیں گے تھوڑی سی ایک ٹریم کے اندر مکسر کا جار ہمیں تھوڑا چھوٹا لگ رہا تھا آپ چاہے تو یہ ساری کوئنٹیٹی ایک ساتھ بھی پیس سکتی ہیں لیکن یہ مینگیں اور کاجو کافی کر رہے ہوتے ہیں ہارڈ ہوتے ہیں تو ہم پہلے پیس لیں تو زیادہ بہتر رہے گا اب یہ آدھے کوئنٹیٹی کے اندر ہم دیکھئے گولے کا برادہ ملا دیں گے اب ہم یہ بھی باریک پیس لیں گے وہ بھی آپ کو لا کے دکھاتے ہیں ابھی اسی طریقے سے ہم دونوں پیس لیں گے اور یہ دیکھئے ایک ویسٹ بڑا ہوتا ہے بہت زیادہ جس کے پاس بھی ایسا ڈپو ہو تو وہ اس طریقے سے یوز کر سکتی ہیں آپ چاہیں تو نیا بھی لا سکتی ہیں میں نے ابھی اس کے اندر جو پیسہ ہوا تھا یہی رکھا ہوا تھا وہ میں نے ابھی پلٹا ہے تاکہ میں یہ نئی کونٹیٹیز میں ڈال سکوں یہ ہم ڈاریکٹیز کے اندر ایڈ کر دیں گے بچا ہوا بھی ہم اسی طریقے سے ملا کے پیس لیں گے مینگ اور ہم نے کاجو اسی وجہ سے باریک پیس جائیں الگ الگ پیسے ہیں اسی طریقے سے آپ بھی پیسیں ہیں آپ ایک ساتھ پیسیں گے تو مینگیں اور کاجو تھوڑے سے کر رہے جائیں گے کیونکہ گولے کا پرادت بہت باریک ہوتا ہے لیکن ہمیں پھر بھی تھوڑی دیر اسے بھی چلانا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے یہ اسے بھی چلا لیا ہے اور اب بہت ہی باریک یہ فائن پیس چکا ہے اور سارا ہی اس ڈبے میں ہم اسے لوٹ لیں گے اگر چھوٹی چھوٹی تیاری گھر میں ہوں تو کوئی بھی خانہ بنانے میں ہمیں بہت ٹائم نہیں لگے گا جیسے میں ادرک لحسن بھی پیس کے رکھتی ہوں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہے آپ چینل پر جا کے دیکھ سکتی ہیں ایک مہینے تک دو مہینے تک کہ آپ کے لحسن ندرکو کچھ بھی خرابی نہیں ہوگی اور یہ دیکھئے جب بھی آپ کا بھی خانہ بنائیں جیسے کہ ایک کلو چکن میں بس یہ ایک چمچی بہت ہے دو کلو پکا رہے ہیں تو دو کلو ڈالیں اسی طرح سے کونٹیٹی بھی ہم آسانی سے سمجھ پائیں گے آپ کم زیادہ بھی کر چکتی ہیں گریوی بڑھانے کے لیے کام میں آتا ہے یہ تو بس ایسی ہی نیو نیو ٹپس ٹریک اور ریسیپی میں اکثر اپنے چینل پر لاتی رہتی ہوں آپ ضرور سے میرے چینل پر آئیں اور ایسی نیو نیو ریسیپی آپ دیکھیں تو ملتے ہیں اگلی ریسیپی میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے سواد دلی بائے مہر آپ کو اور بیل آئیکن دبائیے